بسم اللہ الرحمن الرحیم موسم سے پیار کرنے والے پیارے پیارے ناظرین خوش آمدیت کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پاک ویدر انفو میں بلکل صحیح ہیڈ لائن آپ نے پڑھی ہے واقعی سال پیشن گوئی ہے ریکارڈ توڑ سردی ہونے کی تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو عرض کرتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے آل نوٹیفکیشن کو کلک کر دیں گے تو موسم کی تازہ ترین اپ ڈیٹ گھر بیٹھے بلکل فری میں انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوتی رہے گی تو ناظرین محترم اس مرتبہ آپ نے اکثر نیوز اپ ڈیٹ کے اندر اور جو ہماری ویدر کی خبریں ہوتی ہیں اس میں آپ نے ایک لفظ سنوا ہوگا لانینہ فیکٹر تو لانینہ فیکٹر کی وجہ سے اس مرتبہ سردیاں واقعی ریکارڈ توڑ ہونے والی ہیں یہ پیشنگوئی کی جاری ہے اور یہ پیشنگوئی ایشیا کے لیے ہے اور صلاح چار سے چھ سال کے دوران یہ لوٹ کر کیفیت پیدا ہوتی ہے لانینہ والی اس میں سمندر کی سرفیس اس قدر زیادہ تھنڈی ہو جاتی ہے کہ درجہ حرارت بہت زیادہ نیچے گر جاتا ہے تو اس صورتحال کے تحت اس سال امید یہ ہے کہ کراچی میں کافی زیادہ تھنڈ ہونی ہے تو اس کے لیے آپ تیاری رکھئے گرم کپڑے وغیرہ پہلے سے خرید دیجئے انتظام کر کے رکھئے انشاءاللہ امید ہے کہ پچھلے سالوں کے نسبت اس سال کراچی میں تھنڈ زیادہ پڑے گی یہ پیشنگوئی ہے اس کے علاوہ کراچی کے موسم کی اگر ہم صورتحال دیکھتے ہیں تو موسم کے اندر بتدریج بہتری آنا شروع ہو رہی ہے رات کا درجہ حرارت کافی گرہ ہے صبحوں کے ٹائم بھی ٹھنڈ ہوتی ہے صرف دن کے اوقات میں درجہ حرارت کچھ بڑا ہوا ہے اور کراچی کا جو سب سے کم درجہ حرارت نوٹ کیا گیا ہے وہ سترہ ڈگری سینٹی گریڈ ہے جبکہ اکتوبر میں اتنا درجہ حرارت عموماً نہیں ملتا تھا اکثر ہمارے بیور سوال کرتے ہیں کہ جناب کراچی میں بارش کب سے ہوگی تو فی الحال اگلے ایک ماہ تک کراچی میں بارش کی کوئی امید نہیں ہے نومبر کے اختتام پر اور ڈسمبر کے شروع میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ گندہ باندی کی امید ہے اور سب سے اہم بات یہی ہے کہ جب سردیاں زیادہ ہوں گی تو اس سال کراچی میں بارش کی بھی پیشنگ ہوئی ہے لیکن اس کی امید جو ہے وہ ڈسمبر کے آس پاس ہے اب اس میں چونکہ کافی وقت باقی ہے جو بھی تازہ ترین صورتحالوں کی انشاءاللہ تعالی ہم بروقت آپ کو اپڈیٹ کر دیں گے اس لئے ہمارا دعویٰ ہے کہ چینل سے وابستہ رہیے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی موسم کی تازہ ترین اپڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے گی اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں ملاقات ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلی اپڈیٹ میں اللہ حافظ و ناصر